سیدہ فاتمہ سیدہ فاتمہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو وہاں صرف آپ کے وہ رساہ میں صرف سیدہ فاتمہ رضی اللہ عنہ اکیلی نہیں تھی بلکہ ایک بیٹیوں میں یعنی اولاد میں سیدہ فاتمہ رضی اللہ عنہ تھی بیویوں کے اندر کئی بیویاں موجود تھیں سیدہ عائشہ سیدہ حفظہ اور دیگر بیویاں جو ہیں وہ زندہ موجود تھی اور اسی طرح ایک اور رشتہ دار سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی یعنی نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی ابھی تک زندہ تھے تو گویا کہ یہ شری وارث تھے اور یہ تین طرح کے وارث ہو گئے ایک بیٹی وارث ہو گئی ایک چچا وارث ہو گیا اور باقی ازواج متحرات ہو گئیں اب ہوا یوں کہ ازواج متحرات نے بھی یہی بات سوچی کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس جاتی ہیں اور ہم جا کر ان سے اللہ کے نبی کی مراس لیتی ہیں اور انہوں نے بلکہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بھی بنانا چاہا لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ساری ازواج متحرات جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراس لینے کے لیے جانا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی ہوئی ہے کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہماری وراست تقسیم نہیں ہوتی ما ترقنا فہوا صدقہ جو بھی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے تو اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ میں آپ کو الفاظ بیان کر دیتا ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت انہا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ازواج متحرات نے یہ ارادہ کیا کہ ایب عصنہ عثمان بن عفان کہ وہ عزت عثمان بن عفان کو سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیجیں فَيَسْأَلْنَهُ مِیرَاسَهُنَّا ان سے مِیرَاس کا سوال کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کہا علیسہ قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہماری وراست تقسیم نہیں ہوتی ہے اور جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے تو جب ساری ازواج متحرات نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست جو ہے وہ جب ہے ہی نہیں اور وہ صدقہ ہے تو ہم اس کا جا کر سوال کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے ستنہ سو اٹھامن اس کا نمبر ہے اب پیچھے دو فریق رہ گئے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں جو ہیں یہ حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اس میں ایک بات میں آگو بتا دوں کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ترجمال القرآن کے اندر ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں انہوں نے ایک بڑی کلیر کٹ بات کیے انہوں نے کہا جی تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی یا کسی بھی حدیث کی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ یہ جتنے بھی کتاعتِ ارازی تھے ان کو اللہ کے نبی نے اپنی ملکیت بنایا تھا یعنی کہ یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہِ ریاست کی حیثیت سے ان کا جتنا بھی اناج ہوتا تھا یا ان کی جتنے بھی آمدنی ہوتی تھی اس کو خرچ تقسیم ضرور کرتے تھے استعمال میں کرتے تھے اپنی ذمہ داری میں لیکن یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی ملکیت بنا لیا ہوں اور یہ ایسے ہوتا بھی نہیں ہے کہ جب ایک سربراہِ حکومت جو ہے کہیں علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہ سارے پوری ریاست کا ہوتا ہے اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے جو تقاضہ کیا اس کا ایک جواب تمہیں پہلے حدیث مبارکہ میں دے چکا ہوں جس طرح کے مسلم شریف کی حدیث ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی ازواج متحارات کو یہ مطالبہ کرنے سے روگ دیا تھا تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو یہاں پر تنازہ بغیدہ شو کرواتے ہیں حدیث بھی میں نے پیش کر دی ہے اور اس کے ساتھ میں ان کی کتابوں کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اس کو تنازہ شو کرواتے ہیں یا بلا وجہ اس کو تنازہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی معروف کتاب ہے شرع نحج البلاغہ اس کی پانچ نمبر جلد ہے اور سات نمبر صفحہ ہے اور یہ کتاب ہے ابن میسم البحرانی کی تو یہ ایران سے چھپی ہوئیے تو اس میں وہ لکھتے ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مطالبہ کیا سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو لکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے تمہارا اناج رکھ لیتے تھے اور اس کے بعد سارا جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اس کے بعد کچھ جو ہے وہ فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتے تھے وَلَكَ عَلَى اللَّهِ اور آپ کے لئے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اَنْ اَسْنَا بِهَمَا قَمَا قَانَ يَسْنَاوُ کہ میں ان باغات کے ساتھ ان زمینوں کے ساتھ وہی کام کروں گا وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور جب یہ بات ہوئی تو شرع بلاغہ کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ فراضیت بذالک سیدہ فاطمہ ان کے ساتھ اس بات پر راضی ہو گئیں اور پھر آگے کیا ہوا وَآخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ اور ان سے بقیدہ اس پر اہد لیا موہدہ کیا ان کے ساتھ کہ جس طرح اللہ کے نبی تقسیم کرتے تھے آپ بھی اگر اسی طرح تقسیم کریں گے تو میں آپ کی تقسیم پر راضی ہوں اور ان سے اس بات کا اہد لیا کہ آپ بالکل وہی کریں گے جو رسول اللہ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر الفاظ یہی ہیں کہ وَقَانَ يَا خُضُ غَلَّتَهَا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اناج اور غلہ جو ہے اپنے اسے کا وہ بقیدہ لیتی رہی سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس کے بعد فَيَتْفَوْا اِلَيْهِم مِنْهَا مَا يَقْفِهِم کہ حضرت ابو بقر ان کو اتنا دے دیتے تھے جو ان کے لیے کافی ہوتا تھا ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دے دیتے تھے اور اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے کہ سُمَّ فَعَلَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَ ذَلِكُ اس کے بعد جو خلفاء آئے وہ بھی ان زمینوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہے تو یہ بات جو ہے یہ صرف ایک کتاب کے اندر نہیں ہے یہ ان کی تین اور کتابوں کے اندر بھی ہے ایک ان کی کتاب ہے در نجیفہ شرع نحج البلاغہ امتبو و تحران صفحہ نمبر تین سو بتیس تیسری کتاب ہے حدیدی شرع نحج البلاغہ جلد دو جلد سولہ صفحہ نمبر دو سو چھانوے اور تیسری کتاب ہے سید علی نقی فید الاسلام کی فارسی تصنیف وہ انہوں نے شرع نحج البلاغہ کو فارسی میں کر دیئے تو اس کے بھی صفحہ نمبر نو سو ساٹھ پہ یہ بات اور یہ عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے